چین انڈیا اور پاکستان کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے جہاں ایک پاکستانی ہے وہ در چھے دستانی ہیں اور چھے چینی ہیں پاکستان کی کوئی دو سو تیس ملین ہے اور چین اور انڈیا دونوں کی آبادیاں برابر ہیں ایک آشاریہ چار عرب یعنی کہ چودہ سو ملین تو اگر آپ ان کو تقسیم کریں تو چھے اور ایک کا تناسب بنتا ہے تو بڑا مشکل سوال دیا ہے انہوں نے مجھے بہرحال یہ ایک اہم موضوع بنتا ہے تو اس پر ہمیں آج توجہ مرکوز کرنا ہوگی آج ہم نے جو اجلاس کرنے جا رہے ہیں اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں چائنہ انڈیا اور پاکستان میں سے کون کتنا آگیا اور کتنا پیچھے ہے اور کیوں ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور اس تقابلی جائزے کے لیے ہم نے جس مہمان مقرر کو آج دعوت کی درخواست کی ہے وہ جناب ڈاکٹر پرویز ہود بائے ہیں ویسے تو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں مخصر سا ان کا ایک تعرف آپ سے کروانا چاہتا ہوں پرویز ہود بائے صاحب بنیادی طور پر ایک جہوری سائنس دان ہے اس کے علاوہ یہ ملکی اور بینلقامی یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں ان کی گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک جو تعلیم ہے انہوں نے ایم آئی ٹی سے حاصل کی اس کے علاوہ یہ پاکستان میں روشن خیالی سیکولرزم ہوتین کی خودمختاری اور انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ سے کوشہ رہے ہیں آج اس موضوع پر ہم انہی سے سنیں گے کہ ہمارا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو مقام ہے وہ پیچھے کیوں ہیں باقی دنیا کے اور ہمسائے و مالک سے اس کے علاوہ تکٹر پرویز ہود بائے ایک مصنف بھی ہیں ان کے کتاب اسلام اور سائنس اور ریلیجس آرٹھوڈاکسی اور بیٹر فور ریشنیلٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک کتاب یہ بھی تصنیف کر رہے ہیں اور ایٹم بم کے اوپر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں مزید آپ کے اور مقرر صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں بہت شکریہ آپ کا انجمن ترقی پسند مصنفین کا اور شکیل صاحب کا شکیل صاحب نے یہ موضوع تجویز کیا تھا کہ چین انڈیا اور پاکستان کا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو بڑا مشکل سوال دیا انہوں نے مجھے بہرحال یہ اہم موضوع بنتا ہے تو اس پر ہمیں آج توجہ مرکوز کرنا ہوگی سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ آبادی کس ملک کی کتنی ہے تو پاکستان کی کوئی دو سو تیس میلین ہے اور چین اور انڈیا دونوں کی آبادیاں برابر ہیں ایک آشاریہ چار عرب یعنی کہ چودہ سو میلین تو اگر آپ ان کو تقسیم کریں تو چھے اور ایک کا تناسب بنتا ہے جہاں ایک پاکستانی ہے ادھر چھے دستانی ہیں اور چھے چینی ہیں اب ہم کئی لحاظ سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں موازنہ کر سکتے ہیں لیکن چلیے ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ کل قومی پیداوار کس کی کتنی ہے اچھا اگر آپ مجھے اجازت ہے میں کھڑا ہو کے بولنا چاہوں گا اس کو اگر آپ تو ہماری بات ہو رہی تھی کل قومی پیداوار کے اعتبار سے یعنی کہ ایک ملک میں کتنی دولت پیدا ہوتی ہے تو اس میں کھیت زرات سنت دفتر سب کچھ آ جاتا ہے اور یہ کام تو پھر ایکانومس کا ہوتا ہے کہ وہ حساب لگائیں کہ کس ملک میں کتنا پیدا ہوتا ہے تو اندازہ ہے کہ پاکستان کا جی این پی کوئی ایک خرب ڈالر ہے یعنی کہ ایک ہزار ارب ڈالر تو ہم اس کو ایک اکائی سمجھیں گے ہندوستان کا ہے نو اشاریہ چھے نو اشاریہ چھے ایک کچھ ہے نو اشاریہ ساڑھے نو سمجھ لیجئے اگر پاکستان کی حساب سے ہوتا تو پھر چھے چھے ٹریلین ہوتا چھے کھرب ہوتا چین کا ہے تیس اشاریہ چھے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جی این پی ہے دنیا کی سب سے بڑی معیشت چین کی ہو چکی ہے تو یہ دوہزار انیس کی بات ہے کہ دوہزار انیس میں چین نے امریکہ پر سپت حاصل کر لی اس وقت امریکہ کا جی این پی ہے اکیس آشاریہ سال یعنی کہ چین اب دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور یہ تو خیر صرف موٹی موٹی بات ہے اس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس دولت کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے کہ کیا یہ منصفانہ ہے غیر منصفانہ ہے یہ ساری باتیں علیہدہ ہیں لیکن یہ کہ ان کی ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہے اب چونکہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور پھر سائنس کے اعتبار سے جانچنا ہے تو میں نے کچھ آداد و شمار انٹرنیٹ سے حاصل کیے تو بہت سے پہلو ہیں لیکن ایک اہم پہلو بنتا ہے سوفٹوئر کا سوفٹوئر وہ پروگرامز ہیں وہ تمام آپریٹنگ سسٹمز اور جو کچھ ہے جس سے آپ کے موبائل فون بھی چلتے ہیں آپ کا کمپیوٹر بھی چلتا ہے جس سے انڈسٹریل پروسیس چلتے ہیں جیسے کمپیوٹر کی دنیا جس کے بغیر بیکار ہو جاتی تو اس سال ہم نے اخبار میں یہ پڑھا کہ پاکستان نے اب ریکارڈ توڑ دیا اور ہمارا ایکسپورٹ ہماری جو برامدات ہیں سوفٹوئر کی وہ دو ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی اس کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے اسے تھوڑا سا آگے نکل گئی تو اس پہ بڑی خوشیہ منائی گئی لیکن چونکہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹاٹا انڈسٹریز انڈیا میں صرف ایک ٹاٹا کمپیوٹر سوفٹوئر جو سیکشن ہے اس کا سترہ ارب ڈالر ہے تو پورے پاکستان کا دو اور ٹاٹا کا سترہ پورے ہندوستان کا لے لیجے تو ایک سو چالیس ہے ایک سو بیالیس ہے چین کا اتنا نہیں ہے چین کا ہے ساٹھ ہرب جس کا مطلب یہ کہ چین سوفٹوئر کم برامت کرتا ہے مگر کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ چین کا جو ہارڈ ویر ہے وہ جو سسٹمز ہیں جو ایکچول آپ کے لیپٹوپ ہیں آپ کے جو فونز ہیں آپ کا جو پورا الیکٹرونکس ہے جیسا کہ اس میں ہے وہ اس پہ تو چین کی جارہ تا رہی ہے تو ہواوے لے لیجئے جتنے یہ چائنیز ہیں وہ تو انہوں نے اس پوری مارکٹ کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو چپ مینیفیکچرنگ ہے وہ زیادہ تر چین میں ہی ہوتی ہے کچھ کوریا میں ہے کچھ جاپان میں ہے لیکن چین سرے فیرست ہے تو اگر آپ کمپیوٹرز کے اعتبار سے دیکھیں صرف سوفٹ وئر نہیں تو پھر چین بہت آگے ہے اب چلتے ہیں عدویات کی طرف فارماسیوٹیکلز فارماسیوٹیکلز آم وہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں کیونکہ میں جو داخلی طور پر استعمال ہوتی ہیں اندرونی طور پر استعمال ہوتی ہیں اس کا میں نے حساب نہیں لگایا میں نے صرف یہ دیکھا کہ کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ٹوٹل دو سو میلین ڈالر برامت کرتی ہے یعنی کہ صفر آشاریہ دو ارب ڈالر انڈیا کا ہے پچیس بلین اور چائنہ کا ہے پائن تیس بلین اب یہ پوری انڈسٹری جو ہے کیمیاوی مادے سے تعلق رکھتی ہے اس میں کیمیکلز ہیں بنیادی طور پر تو اور کیمیکلز ہیں اور بائیو کیمیکل پروڈکس بھی ہیں اس میں ویکسین بھی ہے مثال کے طور پر تو انڈیا ایک میجر ویکسین ایکسپورٹر ہے خیر ان کو بہت اتنی ضرورت پڑ گئی وہاں کوویڈ اتنا شدید ہو گیا کہ وہ خود استعمال کرنے لگے لیکن اس سے پہلے ہم تک وہ آنے لگی تھی تو بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ کیمیکل انڈسٹری اس سے بھی بڑی ہے اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے جب آپ خلائی پروگرام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا خلائی پروگرام بہت پہلے شروع ہوا تھا انڈیا کے خلائی پروگرام سے پہلے شروع ہوا تھا اور یہ سن باسٹ کی بات ہے لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ شروع میں کچھ ویدر راکٹس اوپر پھینکے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ موسم کا جو بادل ہوا رہے ہیں ان کو سٹڈی کیا جائے لیکن اس سے آگے ہم نہیں نکل سکے جو دو سیٹلائٹ ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے اور وہ چین کے راکٹ پر لگا کر اس پر نصب کر کے اوپر خلائے میں پہنچائے گئے لیکن دو پھیرے لگانے کے بعد وہ غائب ہو گئے ایک تھا بدر ون دوسرا تھا بدر ٹو دونوں غائب ہو گئے آج کل سیٹلائٹ اوپر پہنچانا مسئلہ ہے نہیں یہاں تک کہ اب وہ منی سیٹلائٹ بھی سٹڈنس ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ خیر وہ ہے ہی نہیں اس کے برعکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ دونوں چاند پر اپنے خلائی جہاز پہنچا چکے ہیں اس کے گرد وہ جو انڈیا کا ہے وہ کئی بار اس نے چکر لگایا پھر اسے کریش کرایا گیا تاکہ جو دھول مٹی اسے اٹھتی ہے اس کا کیمیکل انیلیسس کیا جائے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ چاند کی اوپر کتنا پانی ہے اور چین تو اس سے بھی آگے ہیں اب یہ دونوں ملک میریخ تک اپنے خلائی جہاز پہنچا چکے ہیں اور دونوں اس وقت گردش میں جو چائنیز ہے وہ زیادہ ایڈوانسٹ ہے اس نے ایچولی اپنا لینڈنگ کرافٹ چھوڑا جو مارس کی سطح کے اوپر ہے اور جو اس کی کھوج لگا رہا ہے انڈیا کا اتنا نہیں ہے لیکن اس کے گرد چکر لگا رہا ہے ویسے تو اب یو اے ای نے بھی اپنا بھیجا ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی کوشش نہیں تھی وہ فرنچ اور جرمن کولیبریشن سے ہوا تو اسے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں کون کہاں پر ہے اب سائنس کی طرف میں آتا ہوں جس کا تھوڑا سا زیادہ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ اس طرح کے آداد و شمار میرے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کچھ کچھ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک تو یہ کہ دنیا میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں جس شعبے کو بھی آپ لے لیں سائنس کے جس شعبے کو بھی لے لیں خواہ وہ آسٹرونمی ہو تھیوریٹیکل فیزکس ہو انڈسٹرل کی ہو یا جنومک ریسرچ پر ہو بہت سے ہیں پانچ ہزار ایسے شعبے ہیں تو ان کانفرنسز میں انڈینز چھائے بے ہوتے ہیں پاکستانی میں ترستہ رہتا ہوں کہ کوئی وہاں پر بڑی اچھی کانفرنس جو ہوتی ہے ان بڑی کانفرنسز میں کوئی پاکستانی نام دکھائی دے تو وہ نام نہیں ملتا چلی کانفرنسز تو ایک چیز ہے لیکن یہ ایک کام ہے جو آپ بھی کر سکتے کہ گوگل پر جائیں اور دیکھیں کہ امریکہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں جو اچھی یونیورسٹیاں خاص طور پر ان کی سائنس فیکلٹی میں کس نسل کے کس ملک کے لوگ رکھے گئے ہیں تو کچھ تو آپ امریکن دکھائی دیں گے پہلے تو سارے امریکن دکھائی دیتے تھے جیسا کہ اگر آپ ایمائیٹی یا سٹینفرد ہارورڈ کی فیکلٹی دیکھیں تو اب بھی آپ کو کوئی سکسٹی پرسنٹ شاید امریکن فیکلٹی دکھائی دے گی کوئی وہ یا تو چینی ہیں یا انڈین ہیں اب جس دیپارٹمنٹ میں یونیورسٹی آف میریلنڈ میں وزٹ کرتا رہا گزشتہ سالوں میں دو سو لوگ ہیں دو سو فیکلٹی میمبرز ہیں اس فزکس دیپارٹمنٹ میں ایک پاکستانی بھی نہیں میں تو وزٹر تھا میں تو ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا تھا باقی سارے چائنیز فورنرز میں سارے چائنیز اور انڈینز ہیں جو فزکس کے تھیوریٹیکل فزکس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ کو بیس نام بھی نہیں ملیں گے میتھمیٹیشن ایک بھی نہیں ملے گا پاکستانی میتھمیٹیشن ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ایک تھا لوٹ کے آگیا پاکستان میرے سٹڈن تھا وہ پھر لمز میں چلا گیا لمز نے اس کو فارغ کر دیا وہ چلا گیا وہاں پس امریکہ تو خیر یہ بات ہے بعد میں ہم کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا دار اس یہ کہ آپ اگر کانفرنسز دیکھیں اگر آپ فیکلٹی دیکھیں تو ادھر پاکستانی نہیں دکھائی دیتے جہاں پاکستانی دکھائی دیتے وہاں پیپرز کی تعداد میں دیر رو دیر پیپرز آج کل چھاپ یہاں بھی دنیا جہاں میں جب سے انٹرنیٹ آیا ایک مسئیبت آگئی پولش کر دیا وہ چھپ کیا آج کل تو ہر چیز چھپ سکتی ہے جس کے نتیجے میں ایک مسئیبت آئی ہوئی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں آج سے چالی سال پہلے ایک فل پروفیسر بند سکتا تھا بارہ پبلکیشن سے اب تو ہر پی ایس ٹی سٹوڈن کے بارہ کیا بیس پبلکیشن ہو گئی ہیں لیکن وہ پبلکیشن کوئی معنی نہیں رکھتی تو پبلکیشن دھیر ساری آپ کو مل جائیں گی مگر اس کے اندر جو مواد ہے جو تحقیت ہے جو سوچ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی ایک اور پیمانہ یہ کہ سٹوڈن کا مقابلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل اولیمپیادز میں تو اس میں میتھمیٹکس اولیمپیاد ہوتا ہے فیزکس کیمسٹری بائیولوجی اس سب کے اعتبار سے جو نوجوان ہیں اور میرا خیال شرط یہ کہ ہر ہر ایک کی عمر اٹھارہ سال یا انیس سال سے کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں انیس سائے شاہید ہم بھی بیشتے رہے کبھی نام بھی نہیں آتا تھا اب دو سال پہلے نام آیا لیکن جو باسٹ ملک تھے ہمارا نمبر اکسٹھ تھا اور ہمارے نیچے وہ بوٹسوانہ تھا یا کوئی افریٹی ملک تھا گویا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نہیں کمپیٹ کر سکتے ان کے ساتھ باقی دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ تو بس اب یہاں جو تقابلی جائزہ تھا وہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے ایسا کہ ہر ایک پھر یہ جاننا چاہتا کہ ایسا کیوں چلیئے اس کی طرف ہم آتے ہیں لیکن دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہاں ایک واقعہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ واقعہ مجھے آپ کو سنانا ہے تو یہ آج کل تو میں نہیں جاتا ادھر اب اس عمر میں پہنچ دنیا 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 کی سب سے بڑی تجربہ آگا ہے پارٹیکل فیزکس اس میں یہ ہاں سویچزلنڈ میں ایسل میں فرانس اور سویچزلنڈ دونوں کی نیچے سے گزرتا تین سو میٹر نیچے کیونکہ اس سے تابکاری نکلتی ہے ستائیس کلومیٹر کا دائرہ تو خیر ادھر پہلے میں جائے کرتا ہاتھ بہت صحیح انڈینز مل جاتے تھے ایک دن سہرے راہ انڈینز سے ملاقات ہوئی ظاہر ہے کہ انڈین تھا کیونکہ ہماری جیسی شکل تو ہائی ہیلو ہوا اس نے پوچھا کہ what do you do میں نے کہا qcd quantum chromodynamics آہ you must be from bangalore میں کہ no i'm from islamabad ملا احران ہوا اس نے کہ i didn't know they did physics in pakistan مانا کہ لانت ہو تم پہ یہ تو نہیں کہا لیکن دل بہت خراب ہوا کیونکہ آخر یار کیا ہم ایک ہی تھے ایک زمانے میں تو آخر ہوا کیا کہ وہ ادھر میریخ تک پہنچ گئے ہم تو پتھر اوپر پھینکتے وہ نیچے گر جاتا تو پھر میں نے سوچا کہ آج اس کی کوئی توجیب بھی آپ کے سامنے پیش کروں لیکن اس میں ہمیں بہت پیچھے تک جانا ہوگا چار ہزار سال پہلے چلتے چین کی جو قدیم تہذیب تھی جس کے بارے میں چینی بہت فخر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ دریاف کیا تھا بہت کچھ ایجاد کیا تھا یہاں تک کہ کاغذ کی ایجاد وہی کی ہے بارود کی ایجاد چین سے آئی اور یہ تو ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے اور اس میں ہان ڈائنسٹی مینگ چین ڈائنسٹی یہ پوری ڈائنسٹی چلی آ رہی ہیں کچھ وقت کے بعد یہ مان پڑ گئی انگریز بھی آ گیا یہ تھام گئے لیکن کوئی ماو کے دور کے آخر میں یہ پھر اٹھ کھڑے انہیں یہ احساس ہوا کہ ہماری ماضی تو بڑی شاندار ہے سائنس اور ٹکنالوجی کی لیکن ہماری تعلیم وہ نہیں ہے جو سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے درکار ہے اس کے موافق ہے تو انہوں نے پھر بہت زور دیا میتھمیٹکس کیو پر اور میتھمیٹکس اور ریڈنگ پر ریڈنگ پر کمپریہنشن پر ان کی تعلیم پہلے سے ہی اچھی تھی لیکن اب انہوں نے اس کو بہت بہتر بنا دیا بہت کمپیٹیٹیو بنا دیا اگر آج آپ پوچھیں کہ دنیا کے میتھ اولمپیادز میں فیزکس اولمپیادز میں کیمسٹری اولمپیادز میں نمبر ون کس کا ہے تو چائنا ایپسلوٹلی نمبر ون اس چائنا امریکہ کوئی چھٹے یا ساتھ نمبر پہ ہے اور اس سے امریکہ کو بڑی پریشانی ہے اور ہونی بھی چاہیئے ویٹنام جس کو امریکہ نے ٹھیک ٹھاک مارا تھا جس کی اوپر ہر روز بی فیفٹی ٹو بومبرز پرواز کرتے تھے بم گراتے تھے اب وہ امریکہ سے آگے نکل گیا ہے میتھمیٹکس میں تو چائنا نے پھر جو اپنی تعلیم کو بدلا اور ہم دوسرے اسپار پر بھی آئیں گے لیکن وہ بہت اہم بات تھی اب چائنا کی ایک پوری تاریخ تھی اور جیسا میں نے کہ اگر آپ ان کی سائنس کی ماضی دیکھیں تو بہت کچھ آپ کو ایسے ملتا ہے جس میں انہوں نے پہل کی تھی مثال کے طور پر ایک جو آج ہمارے لئے بڑا ریلونٹ ہے کہ دیکھیں ہماری کہکشاں کے اندر یہ ستارے پھٹتے رہتے نا ہر تین سو سال بعد ایک بہت بڑا ستارہ پھٹتا ہے جس کو سوپر نووہ کہتے ہیں تو جو سوپر نووہ سوپر نووے ان کی جمع پھٹے ہیں گزشتہ دو ہزار سال کے دوران ان کا ریکارڈ چائنیز مہر فلکیات نے رکھا ہے اور وہ سب کچھ ترجے یعنی کہ انہوں نے بہت باریک بینی سے آسمان کا جائزہ لیا اس کو سمجھا انڈیا کی طرف آتے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ ہے بتانے کو لیکن انڈیا اس پر بہت فخر کرتا ہندوستان کے ہماری قدیم تہذیب مسلمانوں سے آنے سے پہلے کی تہذیب اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی لیکن وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی وہاں سائنس اور میتھمیٹکس بہت عالی قسم کی ہوتی ہے تو خیر تہذیبیں خوب اس طرح کی باتیں تو کرتی ہیں مطلب یہ کہ وہ اپنے اپنے موہ میاں میٹھو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جب موہ بولتا ثبوت ہوتا تب آپ کو ماننا پڑتا کہ ایسا تھا اگر آپ ان کے بڑے میتھمیٹیشنز کا کام دیکھیں آریہ بھتہ برامہ گپتہ برامہ چاریہ تو وہ کام ایسے ہیں جو نیوٹن کے زمانے سے پہلے کی نیوٹن نے جو میتھمیٹکس ایجاد کی تھی وہ اس سے وہ اس کو چھوٹا ہے وہ کام اس سے آگے کا نہیں ہے لیکن وہ اس کی طرف جا رہا تھا ہاں یہ بات صرف برہمنوں تک محدود تھی کیونکہ صرف برہمن کو اجازت تھی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے کہ وہ میتھمیٹکس سیکھے اور اس کو پڑھائے لیکن یہ ایک مقدس چیز تھی ان کے لئے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ مندر بناتے تھے تو مندروں کو بنانے کے لئے ان کو ایک میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی تھی اگر اس سے آگے وہ کافی کچھ نکل گئے آگے کافی نکل گئے مثال کے طور پر جو پائی کی قیمت ہے وہ پانچ ہنسوں تک انہوں نے معلوم کی تھی 3.1415927 جو بھی ہے آج تو ہم کمپیوٹر پہ نکال سکتے لیکن یہ انہوں نے جانا تھا کیلکیلس کے نزدیک پہنچے تھے اور بہت سے کام کیے تھے اب مسلمانوں کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مسلمان جب آئے اس برے صغیر میں اس خطے میں تو وہ اپنے ساتھ علم نہیں لائے دین لائے لیکن علم نہیں لائے سائنس علم نہیں لے کر آئے دیکھیں یہاں محمد بن قاسم سات سو بارہ میں پہنچا لیکن سائنس کی ابتدا اسلامی تہذیب میں رسول سلم کی وفات کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد شروع ہوئی اور وہ یوں شروع ہوئی کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو یونان کی تہذیب سے اس کا ٹاکرہ ہوا یہ معلوم ہوا کہ یونان کے لوگ آخر جو سے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں سائنس کے میدان میں ریاضی کے میدان میں فلسفہ وغیر وغیر اور جب وہ بغداد دمیشق جندش پور ان جگہوں بان کے اندر کیا کچھ ہے تو پھر ترجمہ کا عمل شروع ہوا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوی صدی سے لے کر تیروی صدی تک جتنی سائنس تھی اس پورے کررے پہ اس پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کی تھی تو واقعی وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیئے اور جیسے ابن الحیشم ہے ابن الحیشم نے جو کتاب المناظر لکھی وہ تین سو سال بعد تک پانچ سو سال بعد تک پڑھی جاتی تھی کیونکہ اس کے اندر بہت بنیادی اصول درج تھے لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ وہ اس طرف تھا دنیا کے اس طرف تھا عرب کی طرف پھر بعد میں اسپانیا یہاں کوئی نہیں اس علم کا اس طرف آنا نہیں ہوا تو جب البیرونی یہاں پہنچا البیرونی آیا تھا جس نے محمود غزنی کے ساتھ غزنوی کے ساتھ یہاں پہنچا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ آیا لیکن وہ لوٹ خسود کے لئے نہیں آیا وہ دیکھنے کے لئے آیا سمجھنے کے لئے آیا اور اس نے سنسکرٹ سیکھی بڑا ذہین آدمی تھا اس نے پھر پورا متعلیہ کیا کہ آخر ان کی جو پرانی کتاب ہیں اس میں کیا کچھ ہے وہ باتیں جو وہ خود بھول چکے تھے وہ اس نے ان کو یاد دلائیں سفر کا تصور بھی اس کو وہیں پر ملا جو پھر اس نے وہاں پہنچایا اور یوں پھر یہاں سے ہند سے عرب کی طرف علم کا جانا ہوا لیکن ادھر سے ادھر کچھ نہیں آیا نتیجہ یہ کہ یہاں سلطنت ہیں تو بنی مغلیہ سلطنت لیکن وہ سائنس ریاضی اس چیز میں ان کی قطن کوئی دلچسپی نہیں تھی اچھا اب یہ زمانہ تھا جہانگیر کا جب سر ٹومس رو جو برطانیہ کا سفیر تھا دیکھیں شروع میں کمپنی آئی تھی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی وہ کوئی وہ وہ قبضہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے وہ تجارت کے ارادے سے آئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس میں اپنا حصہ چھیندے چلے گئے اپنی طاقت بڑھاتے چلے گئے اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے گئے اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے بس پورے ہندوستان کو فتح کر لیا تو مگر شروع کے دنوں میں جب وہ آئے جب انگریز یہاں پر آیا تو یاد رہے کہ یہ وہ سائنسی انقلاب کا زمانہ ہے جو یورپ میں اس وقت برپا ہو ہو چکا تھا اور کہ وہ ان پروسس تھا تو یہ سفیر جو ہے وہ آتا ہے اس کی بڑی پیٹیاں ہیں اس کے اندر سائنسی آلات ہیں اس میں یہ چشمیں ہیں اینک ہیں اور وہ اینک دیتا ہے بادشاہ کو بادشاہ دیکھ کر بڑا اچھا ہے مجھے تو اب صاف نظر آنے لگتا دور بھی نظر آتا ہے نزدیک بھی نظر آتا ہے پھر اس کو دوربین دی تو دوربین بھی اس کو بڑی پسند آئی جہانگیر کو بڑی پسند آئی اس نے کہا یہ کتنے کا ہے کوئی فیمت تیہ ہوئی پھر جو ادھر درباری تھے انہوں نے بھی اپنا اپنا خریدنا شروع کیا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کام کیسے کرتا اس میں جو عجزے ہیں لینزز ہیں کیا ہم خود وہ بنا سکتے ہیں ان کا حصولِ کار کیا ہے وہ تجسس نہیں تھا اور تجسس سائنس کی بنیاد وہ اپنے اپنی زندگی گزارنے میں خوش تھے مزے کر رہے تھے کچھ ناچ کچھ گانا کچھ شاعری کچھ شراب کچھ یہ سب کچھ سب کچھ ہوتا تھا جو جو سلطنت کے کام تھے جو حساب کتاب تھا وہ نے ہندووں کے سپورٹ کر دیا مسلمان تو فاتح تھے ہندو مفتو تھے مفتو کے حوالے انہوں نے یہ حساب کتاب کا کام حوالے کر دیا اچھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں تو ختم ہی ہو گیا لیکن اٹھارہ سو ستاون سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل حکومت تو یہاں مغلوں کی نہیں ہے یہ تو انگریجوں کی ہے اور بہادر شاہ زفر کے بس چند ہی دن واقعی تھے اس وقت شکایت یہ تھی مسلمانوں کی کہ انگریج ہمیں نوکری نہیں دیتا اور وہ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اصل مالک ہندوستان کے ہم ہیں اور وہ ہندووں کو خوش کرتا تو یہ کھٹ پٹ تو تھی اب انگریج بھی چالاک تھا اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑا بھی دیا جو اونچے عوضے کی نوکری تھیں وہ پکڑا دیں کہ اس طرح سے مسلمان خوش ہو جائیں گے لیکن جو نچلے لیول کے تھے مثال کے طور پر انجینئر ٹیکنیشن وکیل ڈاکٹر یہ تو مقابلے سے ہوتا ہے اب انگریج کو پتا تھا کہ اگر آپ کو چلانا ہے اس ملک کو تو آپ کو ایسے قابل لوگ چاہیے ہوں گے جو یہ کام کر سکتے ہیں گویا کہ یہ ایک میریٹاکرسی کی ضرورت ہے اب اس میں مسلمان پیچھے رہ گئے کیوں پیچھے رہ گئے کیونکہ انگریز نے کہا اور یہ سن اٹھارہ سو پائنٹیس کی بات ہے کہ میکاولے کے ریفارمز آئے اس نے کہا کہ میں اب یہاں پوری پورے تعلیمی سلسلے کا اس پورے نظام کا یہاں یہ اثر انہوں بناوں گا اس کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب میں رقم بھی ڈالوں گا برطانیہ کی طرف سے یہاں سکول بنیں گے کالیج بنیں گے مگر وہ صرف جدید تعلیم کے لیے روایتی تعلیم کے لیے نہیں یہ جو ادارے بنیں گے اس میں انگریزی پڑھائی جائے گی اس میں سائنس اس میں جدید علوم اس میں نہ ہندووں کا نہ مسلمانوں کا روایتی نساب چلے گا ہاں اگر کوئی پچھالے چلانا چاہتا ہے مدارس چلانا چاہتا ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے لیکن اس کو ہم فنڈ نہیں کریں گے تو ہندووں میں بھی کچھ ایسے بہت سے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیی ہمیں یہ برا لگتا ہے ہم اپنے پچھالوں کو ہم اپنی روایتی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں مگر ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اب وقت آ گیا اب زمانہ بدل گیا تو جیسا کہ راج مہن روئے ہے اس نے کہا کہ یہ جو سنسکرت کی تعلیم ہے ختم کرو غارت کرو اس کو ہمیں انگریزی سیکھنی ہے یہ سر سید احمد خان سے پچاس سال پہلے کی بات ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو ہندو روایات ہیں کہ ستی ہے یہ جو عورتوں کے ساتھ برا ہوتا ہے ہندومت میں یہ جو پورا کاسٹ نظام ہے برامین شطری شودر اس پورے نظام کو خاتم کرو اچھا اس کی مخالفت تو ہی لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا نتیجہ یہ کہ ہندوں کی بہت بڑی تعداد بنتی چلی گئی جس نے کہا کہ انگریزی سے مطالبہ کیا انگریز سے تقاضہ کیا کہ ہمیں سکول دو ہمیں کالج دو ہمیں یونیورسٹی دو اور یونیورسٹی آف کلکتہ بنی یہ مجھے تاریخ یاد نہیں ہے اٹھارہ سو چھتیس میں اٹھارہ سو سنتیس میں کچھ اس طرح کا تو کھلی تھی یونیورسٹی سارے جا سکتے تھی اس میں لیکن اس میں انٹرنس بھی تھی کہ آپ کو پہلے وہ ایکزیم کلیئر کرنا ہوگا تو ایکزیم بہت کم مسلمان کلیئر کر سکے اچھا پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آتی ہے جو جس نے پوری ہندوستان کی سیاست کو بدل دیا اور وہاں اسلاح کی پہلی کوشش ہوئی اور یہ کوشش سرسید احمد خان کی ہے آپ نے آپ اچھی طرح سے جانتے سرسید نے کہا مسلمانوں سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم پچھلے سو سال سے یہ روتے رہے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ہم حاکم تھے اب حاکم کیا اب تو ہم ہندوں سے بھی نیچے گر گئے ہیں اس کی وجہ ہم یہ نکالتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہم رائے راست سے ہٹ گئے کہ ہم نے اللہ کی رسید تھامی بھی نہیں تھی کہ اگر ہم یہ کر لیں تو دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اگر نہیں اس طرح نہیں ہوگا کام اب اگر مسلمان کو آگے بڑھنا ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو اسے وہی کرنا ہوگا جو ہندو نے کیا یعنی کہ انگریزی سیکھو سائنس سیکھو جدید علوم سے واقفیت حاصل کرو اور وہ کرو جو تمہارے آباؤ ازداد نے کیا تھا آج سے پانچ سو سال پہلے یعنی کہ جو بغداد میں ہوا تھا جس کے بارے میں ہلکا ہلکا علم تھا ان کو لیکن اس سے زیادہ نہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ سر سید احمد خان کو کچھ کامیابی تو ہوئی مسلم یونیورسٹی بنی لیکن اس مسلم یونیورسٹی سے کوئی سائنس شائنس نہیں نکلی ادھر سے پاکستان نکلا یہ آپ کو پتا ہے سر سید نے پھر بھی اپنے طور پر جو وہاں ترجمہ کا سلسلہ شروع کیا جو انہوں نے کہا کہ اسلام کو اب جدید سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو مولویز کہتے ہیں یہ سچا اسلام نہیں ہے سچا اسلام سچا ہے اور سائنس سے مطابقت رکھتا ہے خیر اس کی بہت مخالفت ہوئی کچھ کامیابی ان کو ہوئی زیادہ نہیں نتیجہ یہ کہ جب جب نوکریوں کی بات آتی تھی تو مسلمان پیچھے رہ جاتا تھا اور حالانکہ ہمارے جو تاریخ دان ہیں مورخ ہیں وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے لیکن یہ وہ وجہ ہے کہ دو قوم بنی اس بنے صغیر میں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ہندو ادھر ہم کہتے رہے کہ یہ انگریز کی سازش ہے ہندو کہتا تھا کہ تم راجہ ادھر ہم آگے چلتے چلے جائیں گے اب باقی تو آپ تاریخ کے حقائق سے اچھی طرح سے آگا ہیں کہ پھر مسلم لیگ کی تحریک چلی جنا صاحب کی پاکستان بنا سن سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو ایک یونیورسٹی تھی یہاں پر پنجاب یونیورسٹی جو سارے اچھے پروفیسر تھے اس کے وہ ہندو تھے اکہ دکہ کوئی مسلمان ہوگا باقی جتنے اچھے پروفیسر تھے وہ سارے ہندو تھے اور سارے وہ بھاگ گئے نتیجہ یہ کہ جو مسلمان سٹونڈز رہ گئے ان کے پاس صرف مسلمان ٹیچرز رہ گئے اور وہ مسلمان ٹیچرز نہ ان کو اپنے شعبے سے کوئی ملچسپی تھی نہ اس میں انہوں نے کوئی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں پنجاب یونیورسٹی سیاست کی نظر ہو گئی آج کی پنجاب یونیورسٹی اور ایک سو سال پہلے کی پنجاب یونیورسٹی کا مقابلہ کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس سمانے کی پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ لرننگ تھی زیادہ علم تھا بنسبت آج کے جب جماعت اسلامی نے اس پر قبضہ کیا ہوا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں عالی تعلیم کا نظام کبھی بڑھ نہیں سکا تعداد میں خوب اضافہ ہوا ہے جہاں ایک یونیورسٹی تھی سن سنت آلیس میں آج تین سو ہے مگر وہ تین سو یونیورسٹی کیسے اس میں آپ جا کے سیکھیں گے کیا ہماری گفتگو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ حصے ہوا کیا ہے یہ کہ پاکستانی میتھمیٹیشن پوری دنیا میں ایک بھی نہیں ہے فیزیسس جو ہیں وہ بمشکل پندرہ بیس کے ہیں جنہوں نے کچھ نام پیدا کیا اور سب ناموں سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون کہاں اس چیز میں ہم آ کر فسیں اچھا اب میں اپنی بات کیونکہ بہت سے سوالات ہوں گے ایک میں نے سوچا کہ میں اپنی بات اس سے ختم کروں کہ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے ہمارے جو پردھان منتری ہیں کہا کہ چین بڑا اوپر پہنچا وہا ہے اس کی ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات تو اس کے لئے کیا کچھ درکار ہوگا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے چین اور ہم میں فرق کیا ہے بہت سے فرق ہے لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ماضی کو دیکھتا ہم غلط میں نے کہہ دیا چین مستقبل کو دیکھتا مستقبل کو دیکھتا ہے ہم ماضی ہو چین یہ سوچتا ہے کہ دس سال بعد ہم کوانٹم کمپیوٹنگ میں کیا دنیا کے نمبر ون ہوں گے وہ کمپیوٹرز کیا کچھ کر سکیں گے معیشت ہماری اس کو کیسے اپنے اندر زم کر سکے گی بائیو کیمکلز میں ہم کہاں پہنچیں گے میری کے بعد ہمارا اگلا سیارہ کون سا ہوگا جہاں میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ آگے کی طرف ہم ارتغل کی طرف تھی یہی سمجھتے ہیں کہ ماضی کی عظمتیں آتی ہیں تلوار اٹھا کر اور شپ شپ کر کے گلے کاٹنے سے تو جیسے کہتے پرائگمیٹیزم دنیا داری اس اصول پہ اگر ہم چلیں تو پاکستان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی تعلیم کو صدار اس میں سے وہ خامخہ کی چیزیں نکال دیں جو غیر ضروری ہیں اور اگر ہم ان مضامین کو اسی انداز میں پڑھائیں جس طرح سے وہ پڑھانے جانے چاہیے تو پھر پاکستانی ہم میں بھی وہی صلائیت ہے اور میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ اتنی زیادہ صلائیت ہے نوجوان آتے ہیں میرے پاس جن کو قدرت نے کچھ دیا ہے ایسا کہ وہ چٹکی بجا کر وہ پرابلمز حل کر سکتے ہیں جو میں سمیت ہوں کہ میتھمیٹکس فزیکس اولمپیئڈ میں جو بیس سٹوڈنٹ ہیں اس کے برابر لیکن ان کے لئے راستہ اور کوئی نہیں بس وہ اچھا ایک سٹوڈنٹ تھا وہ میرے پاس آیا اور میں اسے اردو میں بات کروں وہ جواب انگریزی میں دے آخر یہ کیا بیکن آس کا سٹوڈنٹ ہوگا کوئی ہے میں تو ایسے لوگ ہیں اب ان کو یہ ہیرے جواہر ہیں ان کو معلوم کرنا ان کی شناک کرنا ان کو اٹھانا ان کو اوپر کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ آپ کا میرا کام ہے